نمشکر آپ کے ساتھ میں ہوں دیواشیش کمار اور آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے فوسٹ بیہر جھار کھڑ خبر پنجاب سے ہے جی ہاں پنجاب ویدھان سبا میں آج جم کر بوال ہو گیا دراصل ہم آپ کو بتا دے کہ پنجاب کانگریس کے ادھیکش نبجود سنگھ سدھو اور آقالی دل کے بیچ نوخ جھوک ہو گئی معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ پورا ہاتھا پائی تک یا معاملہ پہنچ گیا ہے دراصل ہم آپ کو پوری خبر وستار سے بتا دیتے ہیں نبجود سنگھ سدھو اور آقالی دل کے نیتاؤں کے بیچ جھڑپ ہو گئی آقالی دل کے نیتاؤں اور سدھو کے بیچ جم کر ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی تھی دراصل ویدھان سبا میں ہنگامہ اس وقت ہوا جب مکہ منتری چننی اپنی بات رکھ رہے تھے مکہ منتری کے سپیچ کے دوران ہی اچانک ہنگامہ ہونے لگا پنجاب ویدھان سبا میں آج ہوئے ہنگامے پر کانگریس کے پردیش ادھیاکش نبجود سنگھ سدھو نے بیپکش پر جم کر نسانہ سادھا ہے بیپکش انہوں نے کہا کہ بیپکش ڈرہا ہوا ہے اس لیے جانبوچ کر ایسا کر رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کانگریس یہاں کے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے سدھو نے کہا کہ کانگریس نے جو بھی یوجنائی بنائی ہے وہاں اگلے پانچ سال کو دھیان میں رکھ کر بنائی گئی ہے راجی کے اوپر جو کرج ہے اس پر چنتا جتاتے ہوئے یدی آگے حالات نہیں سدھرے تو گریہ یدھ کی ستیتی ارپن ہو سکتی ہے آج ہوئے ویدھان سبا کی کاربائی کے دوران مکہ منتری چرنجیت سنگھ چننی نے اکالی دل پر جم کر حملہ بولا تھا چننی نے کہا تھا کہ شیرومنی اکالی دل ہر مدے کو راجنیتی کرنگ دینا چاہتی ہے جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے آگالی دل کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا کہ آگالی کی وجہ سے ہی پنجاب میں آر ایس ایس کے راستے کھولے ہیں سب ہی جانتے ہیں کہ سنگھ ہمیشہ پنجاب کے ہیتوں کے خلاف ہی کام کرتا ہے گورتلب ہے کہ اس سے پہلے بھی فیروچپور میں کسان اور آگالی دل کے نیتاؤں کے بیچ جم کر جھڑپ ہوئی تھی اس دوران بھی ہنگامہ ہوا تھا اس وقت بھی جھڑپ کی تنلا سنیوکت کسان مورچا نے لکھیم پور ہنسا سے کی تھی تو درسل آج ویڈان سوا جو ہے ایک بار پھر سے شرمشائر ہو گیا اور جس طرح سے کانگریس نے نسانہ سادھا ہے ایسے میں جو اس وقت حالات پنجاب میں ہیں اس میں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے درسل مکہ منتری چننی بننے کے بعد کانگریس اور ساپ طور پر جو کانگریس کے پردیش شدھکش ہیں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں باتیں جو ہے وہ کھٹ پٹ ہو رہی تھی لیکن بھلے اب ماملہ کلیر ہو گیا ہو لیکن آج کی گھٹنا کہیں نہ کہیں پنجاب میں اور ویڈان سوا میں اس طرح کی حرکت کو لے کر شرمسار ضرور ہوئی ہے تمام طرح کی خبروں کے لیے آپ بننے رہے فرسٹ بیہا جھارکن کے ساتھ اور چلتے چلتے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر دیجئے نمسکت کی شادی کے لیے بہت سے رشتے آتے تھے پر کوئی نہ کوئی ارچن پڑ جاتی تھی اسی وجہ سے میرا پورا پریوار بہت پرشان تھا بابا جی کی دعاوں سے آج میری بیٹی ایک بڑے گھر کی بہو بنے بٹ کو چاہے جہاں کام ہوکا صرف یہاں گرہ کلیش کرش مکتی پریم بیوہ جادو ٹونا پتی پتی میں انبن سو تن یا دشمن سے چھٹکارہ ودیش یاترہ میں رکاوٹ پرموں میں پرویش اور کوٹ کا چہری جیسی سمسیاں کا سمدھان سبھی سمسیاں کا سمدھان گروہ کھان جی ابھی کال کریں 9821707996